اسلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جیس کیش کا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرنا ہے اصل میں جیس کیش کیا ہے فور دیمپل آپ نے کسی بندے کو پیسے سنڈ کرنے ہیں یا رسیف کرنے ہیں تو اس کے لیے جیس کیش کا اکاؤنٹ کیا جاتا ہے جس سے بہ آسانی سے آپ کسی بندے کو پیسے سنڈ کریں گے آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوں کسی کو بھی پیسے سنڈ کرتے ہیں تو وہ اگلا بندہ پیسے کو رسیف کر لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا جیس کیش کا اکاؤنٹ بنانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو فرنڈ آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچ سکے تو فرنڈ میں چلتا ہوں موبائل کی سکرین کی طرف جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیس کیش کا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرنا ہے جی فرنڈ میں اپنی موبائل کی سکرین میں آ گیا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جیس کیش اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے آپ نے پلی سٹور پر جانا ہے اگر آپ کے پاس جیس کیش کا اکاؤنٹ انسٹول ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو یہاں آ کر آپ نے انسٹول کر لینا ہے یہاں میں لکھتا ہوں جیس کیش یہ دیکھ ستے ہیں جیس کیش میں اس پر کلک کرتا ہوں اگر میں نے انسٹول کیا ہے اگر آپ نے انسٹول کیا ہے تو اس کو اوپن کر لیں اگر نہیں کیا تو آپ نے اس کو انسٹول کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو انسٹول کریں گے تو آپ نے یہاں تھوڑا ویڈ کرنا ہے انسٹول ہونے کے لیے تھوڑا سار ٹائم لگتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا انسٹول ہوگا تو یہاں اوپن لکھا آ جائے گا اس کے علاوہ یہ پینسر شارعہ 36 ایم بی کی ایپ ہے یہ دیکھ ستی ہیں کہ میرا جیس کیش کا اکاؤنٹ انسٹول ہو گیا ہے میں اب اس اوپن پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی آپ نے اس اوپن پر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں تھوڑا ویٹ کرنا ہے انٹر یور موبائل نمبر لیکن آپ نے کس نمبر پر اپنا جیس کیش کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس نمبر کو یہاں لکھ لینا ہے جس نمبر پر آپ نے جیس کیش کا اکاؤنٹ بنانا ہے نمبر لکھنے کے بعد آپ نے نیچے نیکس پر کلک کر دینا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد جو نمبر آپ نے یہاں ایڈ کیا تھا وہاں آپ کے نمبر پر اوٹی پی کوڈ آئے گا آپ نے وہ کوڈ یہاں لگا لینا ہے اگر آپ کا کوڈ نہیں ہے تو آپ نے دوبارہ اس کو ریسنٹ کر لینا ہے ریسنٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اوٹی پی آئے گا جیسے ہی آپ کے اپاس اوٹی پی آئے گا تو آپ نے اس کو اپنا انٹر کورڈ کر دینا ہے آپ نے سکین کرنا ہے یا منولی کرنا ہے میں منولی کر لیتا ہوں یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے سیکنڈ نمبر پر آپ نے اپنی ای میل لگانی ہے یہاں آپ نے ای ڈی کار لکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے ڈیٹ و برث لکھنی ہے آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹک کے نشان پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے زیرو لیول پر کلک کرنا ہے یہ اپگریڈ ویڈ بائیو میٹرک یہ لیول زیرو پچاس آر منتلی آپ کی ٹرانزیکشن لیمٹ ہوگی اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لیول ون پر کلک کرنا ہے جو دو لاکھ منتلی ہے میں فیلحال لیول زیرو پر کر دیتا ہوں کیونکہ بائیو میٹرک لگانا پڑتا ہے جو آپ کے فرنچائز قریب ہوں گے آپ نے وہاں جا کے بائیو میٹرک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کا نام آپ کے والد صاحب کا نام یا آپ کے ماما کا نام آ جائے گا آپ نے اس کو سریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی پلیس کہاں کی ہے اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا ہے جیسے ہی نیکس کریں گے تو آپ نے یہاں پن کورٹ سریٹ کر دینا ہے کیونکہ جب آپ نے کسی کو پیسے سینڈ کرنے ہیں یا آپ نے پیسے نکلوانے ہیں تو آپ کے لئے یہاں پن کوڈ بہت ہی ضروری ہے جو آپ نے سیڈ کر لینا ہے میں یہاں پن کوڈ رکھ لیتا ہوں جو بھی پن کوڈ آپ نے رکھنا ہے آپ نے چار ہنسوں کا پن کوڈ رکھنا ہے جو آپ نے سیڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے پھر نیکس کرنا ہے پھر نیکس کرنا ہے پھر نیکس کر دینا ہے کوئٹ کر دینا ہے کہ میرا اکاؤنٹ یہاں کریئٹ ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے موبائل سے اکاؤنٹ بہ آسانی سے جیس کیش کا اکاؤنٹ کریئٹ کر دینا ہے امید کرتا ہوں فرنٹ آپ کو میری یہ ساری بات سمجھا گئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیار رکھے گا اللہ حافظ